میرے نام ہے خیزر میں اسامہ گاڑی سبس آج ہم اگر واپس آگے ایک اونے ویڈیو کو لے کر اور گائیس آج کا جو ویڈیو ہے وہ ٹوٹلی ہمارے لیے ایک نیو ویڈیو ہے اور انفرمیٹڈ بھی ہونے والا ہے بٹ ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے ہم جانے اسام کے خاص طور پر کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو فالور ہیں وہ اسام سے بلونگ کرتے ہیں تو ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آج کا جو ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں اگر ان لوگوان کے بارے میں جانتے ہیں یا ان کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن آپ کے پاس ہے تو پلیس کینلی آپ لوگا ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں ان کے بارے میں لازمی بتائیں کیونکہ آپ تو زیادہ تر کیونکہ آپ انڈین میں ہیں تو آپ انڈین ہیں تو اس لیے آپ کو زیادہ انفرمیشن ہوگی اور آج کا ویڈیو دینا ہے اس کو سب سے پہلے ہم نہ آپ لوگوں کو ٹائٹل بتاتے ہیں سو گائز آج ہم واش کرنے جا رہے ہیں ٹی آر ایس کلپس کا ایک ویڈیو جس کا ٹائٹل ہے ہنومان چالیسہ دنیا کا سب سے پاورفل منترہ یاس اس پہ ہم اپنا ریک کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگ نے ہمیں یہ بھی کلیر کرنا ہے یہ منترہ یا منترہ جو بھی انفرمیشن ہے اور اس ویڈیو کا اوریجنل لکھا چینل کے ڈسکرپشن میں بہاں جا کے ان کی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے بھی چینل کو کسکرائب کریں لائک شیئر اور کمیٹس اور اپنے ایسی ویڈیو کے بارے میں آپ لوگ ہی ستا ہمیں کمیشن کریں بتاتے رہے ہیں اور ہمارے چینل کو بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں تو گائز اب ٹائم جائر کرتے ہیں جلدی سے جہاں ہے اس ویڈیو کو نہ دیکھنا سٹارٹ کریں ایک ایسا دیویا شلوک جو عوضی بھاشا میں لکھا گیا ہے عوض کی بھاشا میں سنسکرٹ میں نہیں اکسا شلوک سنسکرٹ میں لکھے جاتے ہیں سنسکرٹ میں پاور ہوتا ہے کیوں کیونکہ ہر شبت کے پیچھے ہوتی ہے ایک فریقویسی آواز اور ڈیالوگ میں کافی سارا بطل کے ہوتا ہے آپ کا ووکل قوڈ ایک فریقویسی کے ساتھ وائبریت ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ فریقویسی پوزیٹیو ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے پوزیٹیو وائب فیل ہو رہی ہوتی ہے ہمارے آس پاس دونوں نے یہ اوپ لکھا ہوا ہے میرے کیا سے فیلے ہوئے ہیں جن چیزوں کے بارے میں ہم نے بات کری جیسے اگر ہم نے خوشی، پوزیٹیوٹی، ہیلپ، چارٹی، کائنڈنس ایک ساف دل سے ریلیٹڈ جو ایموشنز ہوتے ہیں جو جذبات ہوتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں بات کری ان شبدوں کا استعمال کیا پیارے سے شبدوں کا استعمال کیا تو ہمارے اندر بھی پوزیٹیو وائب آ جاتی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم کسی کو اگر اچھے لفظ بہتے ہیں تو اس میں بھی گروت آتی ہے وہی پوزیٹیوٹی لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گی اگر آپ لوگوں کو گالیاں دوگے لوگوں کو نیچے کھیچنے کی کوشش کروگے لوگوں کی لائف زیادہ مشکل کروگے آپ کی لائف زیادہ مشکل ہو جائے گی نیوٹنز تھرڈ لوگ جو فیزکس میں بھی اپلائے ہوتی ہے جو لائف میں بہت زیادہ اپلائے ہوتی ہے اور اس لوگ کو ہم کہتے ہیں کرما کرما آپ کے کرم سے ریلیٹڈ تو ہے ہی پر آپ کے سوچ بچار اور آپ کے شبدوں سے ریلیٹڈ بھی ہے ہاں یہ ہو سکتا فریکونسی کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا پر منتر اور شلوک کے سائنس کو سٹڈی کرنے کے بارے یہ جو ساؤنڈ ہے مطلب کے یہ کافی مطلب کے ہی مطلب کے لئے یہ کیا ہے گیتا میں کیا لکھا گیا ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنے کے بارے میں یہ پتا چلا ہے کہ منتر اور شلوک میں پاور ہوتا ہے اور یہ میں نے خود 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 دیکھو میں سائنس کا بہت سمان کرتا ہوں سائنس کے سامنے ماتھا تکتا ہوں اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ سائنس کو بھی اور بہت کچھ دسکور کرنا یہ تو ہے یہ سائنس کا بہت سائنس آپ کو دسکور کرنے لگا سائنس جن شبود کا استعمال ان شبود کا اثر آپ کے برین پر ہوتا ہے آپ کے لائف اور آپ کے ایکسپیرینس پر ہوتا ہے اگر آپ ہمیشہ یہی کہتے رہے گی میری لائف اتنی مشکل ہے میری لائف اتنی مشکل ہے آپ کی لائف مشکل ہوتے جائے گی اگر آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ مجھے آپ اپنے دل کو اللہ بنا رہے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ شاید جو ہمارے آس پاس کی مایا ہے اسے بھی اللہ بنا کر مایا کو اپنے فائدے کے لئے کام کرو اچھا کام کرو مجھے انٹرنس لگ رہا ہے اس کا بات کرنے کا انداز بات کرنے کا بات کرنے مجھے اچھا لگا ہے ان چیزوں کا جو اثر ہوگا ان سارے چیزوں کا شاید یہ صرف آپ آپ سائکولوجکل ہی خود کو اللہ بنا رہے ہو پر میرے ایکسپیرینس سے حنوان چالیسہ جیسے ایک ڈیویش لوک کی انٹری کے بعد بہت کچھ ہونے لگا اگر آپ وہ سٹوری کو سکین کرو گے حنوان جی کی سٹوری کو سکین کرو گے ان رسپیکٹو شنی کہا جاتا ہے کہ شنی دیو لوگوں کو ساتھاتے تھے لوگوں کو چڑھاتے تھے کافی سارے دیو کو شنی دیوتا نے ستایا اور ان دیو نے حنوان جی کے پاس جا کر یہ کہا کہ آپ ہی کچھ کر لو آپ مہان ہو آپ حنوان جی ہو آپ ہی ان کو ہینڈل کر پاؤ گے تو حنوان جی وہاں حنوان جی کس کے بختے وہ بھی آپ کو کیونکہ میں نے ان کو حنوان کے ساتھ دیکھا تھا وہی رہوں گا حنوان جی نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو وہ کرنا ہے کر لو تو شنی دیوتا نے ان پر جمپ ماری اور ان کے پیٹ پر ایسے چپک گئے حنوان جی شنی دیوتا سے ملے تھے ایک بند کمرے میں میرے خیال سے وہ ایک مندر تھا اور حنوان جی کے دیویا شکتیوں کے بار میں ہم سبھی کو پتا ہے کہ وہ سائز چینج کر سکتے تو انہوں نے اپنی سائز اتنی بڑی کر دی کہ شنی دیوتا وہاں دب گئے ان کے باڑی اور دیواروں کے بیچ اور پھر شنی دیوتا نے کہا ہے حنوان پلیز مجھے چھوڑ دے مجھے بہت درد ہو رہا تو پھر حنوان جی نے کہا کہ میں تجھے صرف تب چھوڑوں گا جب تو لوگوں کو ستانہ بند کرے گا تو شنی دیوتا نے کہا کہ میں لوگوں کو ستانہ نہیں انہیں پرکشہ دیتا ہوں تو حنوان جی نے کہا کہ ٹھیک ہے پر اگر کسی نے بھی میرا نام لیا میرے شلوک پڑے تو پھر جن کی بھی لائف میں تو پرکشہ ڈال رہا اس پرکشہ کا سامنا کرنے کے لئے جو شکتی چاہیے رہتے ہیں جو آتما وشواس چاہیے رہتا ہے وہ اس انسان کو مل جائے ان کے لئے وہ پرکشہ آسان ہو جائے گی پتہ ہے بچپن میں کبھی کبھی ہم سب کی لائف میں ہی ہوا ہے پر کبھی کبھی ایک ایسا exam آتا ہے جہاں آپ نے اس exam کو بہت جھٹ سے solve کر دیا ہے نکلنے بعد آپ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہو اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پیپر آپ کے دوستوں کے لئے بہت مشکل تھا یہ بہت مشکل پیپر تھا بہت مشکل پیپر تھا یہ تو بہت آسان تھا مجھے تو سارے چیزیں آتی تھی کیونکہ شاید پڑھائی کرنے کے ٹائم آپ نے صحیح چیزیں پڑھی لک کی وجہ سے آپ نے کچھ ایسے چیزیں پڑھی جسے پڑھ کر آپ کو لگا یہ پڑھ لیتا ہوں شاید آجائے گا تو کیا ہوگا اور ان باقی لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں پڑھا اچھ سے اور وہی سپرائز قویسٹنز آگئے پیپر میں اور آپ کو ان سارے قویسٹنز کا جواب آتا تھا یہ ہوتا ہے ہنمان چالیسہ کا افیکٹ آپ کی لائف میں ایک اچھے ایکسیمبل دیا آپ کی لائف میں لک ہوپ پوزیٹیوٹی دیفنیٹی ہوتا ہے ویڈیوٹی سوکٹنز ویڈیوٹی ہے آج تک ہم نے ہنمان چلیسہ سنا رہے ہیں اگر اس طرح کو کوئی لنک ہے سب سے پہرے تو آپ سے یہ لپی اپنی لنک آپ لوگوں نے ہمارے سا شیئر کرنا ہے اور سیکھلی بھائی جانتی ہے سانی کے ساتھ بول رہتے ہیں اور وہ ویسے ہی پوزٹیو وائز دے رہا تھا ہاں ایسے اس کی بھی وائز سن کے ایک اچھا فیلو رہا تھا بگر بڑے اچھے طریقے سے اس نے اپنی پوٹ پوری بات کو سامنے ہمارے رکھا کافی سمودھ اس بہت زیادہ مزا آیا کافی مزے کا ویڈیو تھا اور ہم اور بھی چاہتے کہ ہم ہنمان جی کے بارے میں مزید بھی انفرمیشن جو کٹھی کریں اور ہم یہ کافی اچھا لگا کہ کیسے خود کو پوزٹیو رکھا جا سکتے ہیں ہاں کیسے خود کو پوزٹیو رکھا جائے ایہوپسو کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیوز اچھا لگا اور کرنا پر انہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک کرنے، شیئر کرنے، کامنٹس کرنے تو آم اگرنا ہوں کہ ایک نیکس اور ایک نیو ٹرپ ساتھ